اسلام علیکم دوستو میں نام امزا خانے اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی لیکٹرکرلی ٹکنالوجی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جی ائی پائپ پٹنگ کے بارے میں کہ اس کا کیا کیا نام ہے اور اس کو ہم نے کہاں پہ یوز کرنا ہے دوستو اگر آپ لبننگ کا کام سیکھنا چاہتے ہو یا اگر آپ کا مائنڈ ہے کہ بھئی اپنے شاپ ڈالنے تو سب سے پہلے آپ کو چیزوں کا نامیاد رکھنا چاہیے کیونکہ جب آپ سامان کا نامیاد رکھ لیں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ بھئی آپ آدھا کاریگر بن گئے ہو کیونکہ اس کا جو سامان ہوتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضرور ہوتا ہے اور جب آپ پٹنگ کے لئے کام کریں گے تو آپ کے لئے بعد میں بہت آسانی ہوگا تو دوستو بس آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا چینل نہیں ہوئے اور ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تو پلیز ہمارا چینل کو سسکرائب کریں بل ایکن کو پرس کریں تاکہ اسی طرح پلمنگز ریلیٹڈ ویڈیوز ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے تو چلے فرنڈز ٹیم کو بین اویسٹ کیے ویڈیو کو کرتے شروع اچھا دوستو کل میں نے ایک ویڈیو بنائے تھا پی پی آر پائپ پٹنگ کے بارے میں آج میں آپ کو جی ای پائپ پٹنگ کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اچھا دوستو اگر میں پلمنگ کام کی بات کروں تو پلمنگ کا کام ہم تین سٹوپر پہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پی وی سی پائپ پٹنگ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پی پی آر پائپ پٹنگ ہوتا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ ہمارے جی ای پائپ پٹنگ ہوتا ہے تو ہم نے تین سٹوپر پہ کام کرنا ہوتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا جی ای پائپ پٹنگ کے بارے میں کہ اس کا کیا کیا نام ہے اور اس کو ہم نے کہاں پہ یوز کرنا ہے تو چلے فرنڈز اور ٹیم کو بھی نویسٹ کیے ویڈیو کو کرتے شروع اچھا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرے پاس ٹی ہے اس کا جو یہ والا سیڈ یہ سوہ انچ کا ہے اور یہ والا جو سیڈ یہ بھی سوہ انچ کا ہے لیکن اس کا جو یہ والا سیڈ یہ والا یہ دونے انچ کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کے اوپر کمپنی نے لکھا ہو اب یہ سوا بائپ ہونے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر کمپنی نے لکھا ہو ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی پٹنگ ہوتا ہے سارے پٹنگ کے اوپر کمپنی نے لکھا ہوتا ہے یہ ہمارا ٹی آ گیا سوا بھئی پون اینچ کا اور یہ جو ہے نا دوستو اس کو بولتے ہیں بیرنگ نیپل یہ اسی طرح یونین کے اندر ٹیٹ ہوتا ہے اسی طرح اس کو بیرنگ نیپل بولتا ہے اس کو اسی سیٹ پہ بھی چھوڑی چڑھتے ہیں اور اسی سیٹ پہ بھی چھوڑی چڑھتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر ہمارے پاس گیپ کم تو ہم اسی جگہ پر ویرنگی پل کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اچھا دوستو اس کو بولتے ہیں یونین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پائپ کو آپس میں جوڑنا یا ہم لوگ زیادہ موٹر کے پاس لگواتے ہیں یا اگر ہم لوگ گیزر لگاتے ہیں تو ہم لوگ گیزر کے پاس لگاتے ہیں یا اگر ہم لوگ ٹینکی لگواتے ہیں تو ہم اس کو ٹینکی کے ساتھ لگواتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر کل آپ نے ٹینکی کھولنے سپائی کے لیے تو آپ یہاں سے اس کو کھول سکتے ہو ٹھیک ہے نا یا اگر آپ نے گیزر کھولنے ہو یا اگر موٹر آپ نے کھولنے ہو تو آپ اسی طرح اس کو کھول سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو ہے نا یہ ہمارا یونین آ گیا اور دوستو یہ الو یہ پونے بھائی آدھی کا الو اس کا جو یہ والا سیڈ ہے یہ پونے انچ کا ہے اور یہ والا جو سیڈ ہے یہ آدھی انچ کا ہے ٹھیک ہے نا اسکو پر بھی کمپری نے لکھنا ڈھیک ہے دوستو اور اس کو بولتے ہیں یہ weومنینڈ کا ٹھی ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ آگیا ہمارا ساکٹ آگیا یہ انچیکا ساکٹ ہے انچیکا بھی پونی کا بھی ساروو کا ایک ہی راج ہے دوستو اور اس کو بولتے ہیں پمپنوزل یہ اگر ہم لوگ موترل کو انسٹالل کر لیتے ہیں تو اس جوا پر ہم اس کو ٹھیک ہے کچھ رہیتے ہیں ٹھیک ہے تو کی اچھا دوستو اس کو بولتے ہیں مشہد 35 کیا اسی طرح ہوتا spokes جائے اس کو تبیٹر وقت چھین گئے نیک ہے نہیں نہیں یہ ٹکڑاendes دگری میٹان ہے وہ سبیٹر دائم آت تو ہمارے بالکرہ دیکھroneگنے چب یہ سبھی ہے کسید insulار دیگوjeовалиوں کو سال موجہ کرالیدی ہے دوسلا کو پیر اٹھنٹ ہوئے سنچ پس دیکھو کلام ہمارا دوسرے پیپ کس ہمارا در طرح آپیں بگا یہ پاکتے ہیں ایک انچ کا بھی انڈ ایسے بڑھا ہی اور دوستہ our defensive بینڈ ایک holووت ہے اور ایک interviewing ہتے ہیں یہ بینڈ ہے اس کو اپ ایم ایم اپی کر سکتے ہو یائی بھی Surprise یہ ہمارا موٹر کے اوپér یہ زیادہ تر موٹر پر لگتا ہے یہ اسی طرح ٹیٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح اس میں اسی طرح کا نوزل لگ جاتا ہے ٹھیک نا اسی طرح تو آپ اس اوپر اسی طرح پیکپو چڑا سکتے ہو ٹھیکے دوستو یہ آ گیا بینڈ ہے ٹھیکے دوستو اور یہ بھی اسی طرح πینڈ ہے یہ بھی ایمای بینڈ ہے ٹھیک ہے نہیں نیمیل تو مونل تھی تو desk اور اس کو بولتا ہے این ایپ ساکٹ اس کا جو یہا آگی اور اس کو بولتا ہے ایپ بول سکتا ہے این یاو استاکٹ aerی گیا ہے اسے ہمارا بوسٹ آ گیا یہ زیادہ آپ لوگوں نے دیکھا ہواć ہو گا موٹر لوگ آتے ہیں موٹر کا بوسٹ بڑا ہوتے ہیں تو اس 68 جگہ پہ ہم اس کو tat کر لیتے ہیں اور اس سے بیک سیٹ پر موٹر کو چھوٹا نکال لیتے ہیں تھکی نا یا اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم لوگ اس کو میزائل موٹر کے اوپر اس طرح تیٹ کر لیتے ہیں اور اوپر اسے ہم چھوٹا پائپ اس سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کو بلتے ہیں بوش اور دوستو اس کو بولتے ہیں پائپ نیپل یہ ہمارا چوٹا پائپ نیپل آ گیا اور یہ ہمارا بڑا پائپ نیپل اور یہ اس سے بھی بڑا پائپ نیپل ہے اس میں ایک پھر تک پائپ نیپل آتا ہے تینی سے سٹارٹ ہوتا ہے تین چار پنچ چیز سات آٹھ نو دس ایج تک اس کے اندر پائپ نیپل ہوتا ہے اور دوستو یہ آگیا ہمارا پائپ اچھا یہ ہمارا آدھی کا پائپ ہے اس میں پونی کا بھی ہوتا ہے اور اس میں انچیکہ بھی ہوتا ہے اور اس سے بڑھ بھی ہوتا ہے اور پیپ کے اندر تین کوالٹی ہوتا ہے ہائی لو میڈیوم مطلب اچھا والا نارمل اور اس سے ہلکا والا تو دوستو یہ ویڈیو تو ہمارا جی پائپ پیٹنگ کے بارے میں اگر آپ لوگ انہیں پی پی آر پائپ پیٹنگ کے بارے میں جاننے تو اس کے لئے آپ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو میری دوستو آپ کو ویڈیو کی سمجھ جا گئی ہوں گی کسی بھی دوستو کا ذہن میں سوال ہے تو ہم سے کمنٹ بکس بھی پور سکتے ہو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا اور کمنٹ بکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دینا ہے اور چینل کو لجبی سسکرائب کرنے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کے ضرورت ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں ہم زابی کو دے اجازت دعا و میاد رکھیں اللہ حافظ